دہشت گردی دہشت گردی کے واقعات انتہائی قابل مصمت ہے دہشت گرد گروپ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں گزشتہ چند ماہ میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا دہشت گردوں کا مقصد پاکستان کے اندر خلف شار پیدا کرنا ہے ڈی آئی خان کرک اور دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں نے بے پناہ پاکستانیوں کا شہید کیا بلوچستان میں دہشت گرد حملے پلاننگ سے کیے گئے پیچھے دشمن ملک ہے وزیر آسم کے مشیہ برائے سیاسی امور آنا سراؤلہ کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے وہ ممالک ہیں جنہوں نے گزشتہ پچھتر سالوں سے ہمارے ملک کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا اس دہشت گردی کا اسی اندازے سے مقابلہ اور کلاکما ہونا چاہیے دہشت گرد کوئی بہت بڑی قوت نہیں ان کی ریڈ قائم نہیں ہو سکتی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلکل ہوگی پہلے بھی ہوتی رہی ہے کمیٹی بڑے تسلسل کے ساتھ ملتی ہے دہشت گردی کے خلاف منڈیٹ شو اور حکومت کے پاس کوئی ٹھوز پلان نہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان بولے چالی قوم سینتالیس حکومت میں پورا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے پنچاب کے بعد کل بلوجستان میں سفارت خانہ کا روائیاں ہوئی ہیں جس پر ہر آنکھ اشبار ہیں علی مین نے بلوجستان واقعی کے شہدہ کے لیے فیخ خاندان دس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے امن امان سیاسی استحقام سے مشروع ہے اور سیاسی استحقام بانی پیٹھائے کی رہائے کے بغیر ناممکن ہے بلوجستان سمیت تمام شہرش زدہ علاقوں میں چوری کے منڈیٹ کے ساتھ امن بحال کرنا مشکل ہے خیبر پختونخواہ میں دہشت گرد کاروائیوں پر منڈیٹ چور سیاسی بیان بازی کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا عمر ایوب کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کی کاروائی پر غور زرائے الیکشن کمیشن کے مطابق عمر ایوب چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں عمر ایوب چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے خلاف توہی نے آمیز الفاظ استعمال کر رہی ہیں بانی پی ٹائے اور فواد چہدری کے خلاف پہلے ہی توہین الیکشن کمیشن کے کیسز زیرے سمات ہیں پارلیمنٹ کا کل ہونے والا مشترکہ اجلاس ملتوی حضیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اٹھائیس اگست کو طلب کیا گیا تھا اجلاس ملتوی کرنے کی وجہات تاہا سامنے نہ سکیں پی ٹائے کے پی میں شدید اختلافات وزیر علیہ خیبر فختون خالی امین گنڈاپور نے عراقی نے اسمبلی آتف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا آتف خان کی چگہ ارباب آسین پی ٹائے پشاور ریجن کے صدر مقرر جبکہ رفان سلیم پی ٹائے صلاح پشاور کے صدر اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکر فری مقرر کر دیا گیا بانی پی ٹائے نے انتشار سے بچنے کے لئے جلسہ منصوب کیا بانی سے کہہ دیا جلسہ کروں گا اور میں سمیدار ہوں گا وزیر علیہ خیبر فختون خالی امین گنڈاپور کی نیچے ٹی وی سے گفتگو بولے فارم سیتالیس کے ذریعے نواز شریف زرداری کو بٹھا دیا کیا ہمارے لوگوں نے اپنے زور بازو سے اپنے مینڈیٹ کو بچایا بانی پی ٹائے اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے قربانی دے رہے ہیں ملک میں آئین کی پاسدار ہی شاہتے ہیں موسیٰ خیل میں شہید ہونے والے حولدار عبدالغفور کی نماز شناسہ ادا انہیں ابائی گاؤں چوک سرور قبرستان فوجی احساس کے ساتھ سبھردے خاک کر دیا گیا شہید حولدار عبدالغفور کی نماز شناسہ میں فوجی اور سیول افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت فوج کے شاکو شوبندستے نے سلامی بھی دی حولدار عبدالغفور کوئٹہ سے واپسی پر موسیٰ خیل میں دیشت گردوں کا نشانہ بنے عبدالغفور کی شہادت کے وقت ان کے بیوی بچے بھی ان کے ہمراہ تھے شہید اپنے بچے کے علاج کے لیے آٹھ دن کی چھٹی پر واپسی ابائی گاؤں آ رہا تھا انٹرنیٹ کی بندش سے ملکی معیشت کو ہونے والے نقصان کے اعداد و شمار سامنے آگا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے دوہسار تیس میں پاکستان کی اقتصادیات کو پینسٹھ ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا انٹرنیٹ بندش کا مجموعی دورانیا دو سو انسٹھ گھنٹے رہا جس سے آٹھ کروڑ تیس لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے مالی سال نقصان کی بند میں پاکستان دنیا میں ساتھویں پوزیشن پر مونسون کے زوردار اسپیل نے کراچی کے متعدد علاقے پانی میں ڈبو دیئے سب سے زیادہ بارش گلشن حدیث میں بیالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گلشن گلستان چوہر، شیل چورنگی، لیاقت آباد اور کریم آباد کے مختلف علاقوں میں موسیٰ دھر بارش نے رنگ جمع دیا نازم آباد میں چھبیس اور چانی ٹاؤن میں پچھس میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر میں آج بھی وقفے وقفے سے درمیانی سے تیز شدت کی بارش کا سلسلہ چاری رہنے کی توقع محکمہ موسمیات نے بل بورڈ سے بشلی کے کھمبو اور سولر پینلز کو خطرناک قرار دے دیا ماہگیروں کو غیر ضروری طور پر سمندر میں ناچانے کی بھی ہدایت دریائے سن میں پانی کی صدا بلند ہونے لگئی سیلابی صورتحال کے باعث درجن و دہا سے ریاب آگئے سیون کے مقام پر تین لاکھ پچاس ہزار کیوسک پانی کا سیلابی ریلا کوٹری بیراش کے طرف کامزن مدادی دہاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منکدہ ہو گیا سہون اور مانچبن تحسیلوں کے کچھے میں پچیس سکولز بھی سلابی پانی کی ست میں آ گئے کچھے میں سلابی پانی سے سڑکے ڈوب گئے علاقہ مکینوں کو عامد و رفت میں مشکلات کا سامنا اور اتار چڑھاؤں کا سلسلہ چاری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت کم ہو گئی پاکستان اسٹرک ایکشنج میں بھی مصبت آخاز کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسے کی قیمت سات پیسے کی کمی ڈالر دو سو اٹھتر روپے پینتس پیسے کا ہو گیا ادھر اسٹرک ایکشنج میں تیزی کا روحچان برکرا سو انڈیکس میں دو سو چھے پوائنٹس کا اصافہ انڈیکس اٹھتر ہزار ساس سو ستتر کی سطح پر آ گیا ہے